تورنچک کی جن نے آج ایک بار پھر سے وہی بات دور آئی جس میں وہ عبداللہ خاندان مفتی خاندان اور گاندی خاندان کا ذکر کرتے ہیں دراصل آج تورنچک ادھنپور کے اندر تھے اور یہاں پر ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے بعد جب انہوں نے میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ مفتی عبداللہ اور گاندی خاندان نے ساتھ دہائیو تک جرم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نیسے سنتاریس کے بعد جو ہندو پر ظلم ہوا ان کے بقول اس پر یہ سارے خاندان چپ رہے بارتجنتہ پارٹی سرکار اس بات کے لیے وعدہ بند ہے کہ سال دوہزار چودہ تک جتنے بھی لوگ یہاں مہاجر بن کر آئے ہیں انہیں سٹیزن شپ دی جائے گی یہ انہوں نے آج ادھنپور کے اندر کہا ہے مفتی عبداللہ اور کاندی نہرو پریوار کے گھنشلوں سے کہنا چاہ رہا ہوں سات دشک آپ نے اپراد کیا ہے انہیں سو سنتاریس جب دیش ازاد ہوا تھا تب جو پاکستان میں اٹھائیس پرتیشت ڈالب سنکت بائیس پرتیشت ہندو تھا اس کی سرکشہ اور سمردی کی گھنٹی بھارت سرکار نے لی تھی آج وہ دو پرتیشت رہ گیا یا مار دیا گیا یا ان کی بہو بیٹیوں سے بلات کر کیا گیا یا جبران دھرم پریوکتن کر آیا گیا اتیا چار کیا گیا یہ جو نیتا بنشوادی چاہے وہ مفتیز ہوں وہ بدلہ زون یا گاندی نہرو پریوار کے ہوں یہ چپ رہے سات دشک ہماری کمیٹمنٹ ہے دوزار چودہ سے پہلے جتنے بھی شرنار تھی آئے ہیں اتیا چار کے کارن اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی اسمت بچانے کے لیے ان کو ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں کسی کی ناغرکتہ چھیل نہیں رہے اور میں اب عبداللہ صاحب کو کہوں گا گسپیٹھیے اور شرنار تھی میں فرق ہوتا ہے گسپیٹھیا بندوق لے کر آتا ہے